اسلام علیکم میں ہوں شیف رکیہ آج میں آپ کے ساتھ آلمنٹ کیک کی وہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ریسیپی ہے کوئیک انڈ ایزی ریسیپی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا اور میری ساری جو بھی آپ کو ٹرکس ان ٹپس بتا رہی ہوں اس کو فالو کر لیا تو آپ ہو رہے ہیں آلمنٹ کیک میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ فرس ٹرائے میں بہت زبردست کیک بنا لیں گے یہ میں گارنٹی دیتی ہوں لوگ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کلر کتنا اچھا ہے جالی دار بنا ہے اور کھانے میں تو کوئی اس کا جواب نہیں تھا الحمدللہ بہت اچھا ہے مجھے اگر کچھ اچھا سا گفٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو تو سب یہ کہتے ہیں آلمنٹ کیک کی بھیج دو تو یہ اب وہ آلمنٹ کیک ہے جسے میں بنا کر بھیج دی ہوں اور سب کو بہت پسند آتا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو چلیے اس مزے دار سے یمی سے کیک کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسی پی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر لے لیں گے انڈے اور باول جو ہے وہ بلکل نیٹن کلین اس کے اندر بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے چھے انڈے لے لیں گے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہیں اگر بہت زیادہ گرمی ہے نا تو آپ پانچ منٹ کے لیے انڈوں کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹ کر لیجے گا اور یہاں پر ہم نے شوگر لے لیا ہے شوگر ہمارے پاس ہے ٹو تھرٹی گرام ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے کرنا ہے بیٹ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے بیٹ کتنی دیر کرنا ہے بیٹ آپ نے کرنا ہے تقریباً چھے منٹ ٹھیک ہے ٹائمر پاس رکھئے گا چھے منٹ کا ٹائمر لگا دیجے گا جو شروع کا ایک منٹ ہے نا اس میں آپ نے بیٹر کی جو سپیڈ ہے نا اس کو بہت سلو رکھنا ہے اس کے بعد باقی کے جو ہمارے پانچ منٹ ہوں گے سپیڈ کو فل کر دینا ہے آپ نے بس یہ ٹرک آپ نے فالو کرنی ہے اور چھے منٹ تک آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا چھے منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہم نے یا میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ونیلہ ایسنس اور میں پاس ابھی آلمنڈ ایسنس ایوالیبل نہیں تھا ونیلہ میں دو سے تین ڈروپ آلمنڈ ایسنس کے بھی ایڈ کر دیتی ہوں اب تو لوکلی یہ ایسنس بہت ایسنس بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے تقریباً بیس سے پچی سیکنڈ کے لیے بیٹر کو چلا دیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر لے لیا ہے بٹر یہاں پر بٹر لیا ہے ون ایٹی گرام ٹھیک ہے ون ایٹی گرام بٹر لیا اس کو ہم نے فریزر سے نکالا روم ٹیمپریچر پر رکھ دیا تھا جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا تو ہم نے بیٹر کو فول سپیٹ پر چلا کے اس کو فلفی کر لیا تھا مطلب لائٹ ویٹ کر لیا تھا اگر ہم لوگ اس کو ویسے ہی انڈے والے بیٹر میں ڈال کے بیٹ کریں گے نا تو مزید بیٹنگ کا ٹائم لے گا اور انڈے جتنے ہمیں فلفی چاہیے تھے وہ ہم نے کر لیا ہوئے ہمیں مزید بیٹر نہیں جلانا اس کے اندر تو ہم لوگ دیکھیں گے پانچ چھے منٹ پہلے بیٹ کیا آدھا سب منٹ یا بیٹ سے پچی سیکنڈ ہم نے دوبارہ ایسنس ڈال کے بیٹ کیا اب یہ جو بٹر جو ہے نا فلفی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بٹر فلفی ہو گیا اب ہم نے اس کو انڈے والے بیٹر میں ڈالا اور آدھا منٹ دوبارہ سے بیٹ کر لیا ٹوٹل ہو گئے سیون منٹ تو آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے سیون منٹ ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم نے ایڈ کر دیا انڈے والے بیٹر میں اور اس کے اندر آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیمن کلر یلو کلر جو ہے نا یلو کلر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا سا کلر آئے اس کے اندر نا میں پوری ویڈیو میں ہر ہر سٹیپ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ کلیر ہوتا جائے پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں کر سکتے ہیں اب یہاں پر بیٹر میں نے آدھا منٹ کے لیے اور چلا دیا تو پروپر سیون منٹ میں جو ہے نا انڈہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکسچر ہمارا آلمنڈ کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا اب ہمیں بعد میں کیا کتنا چلانا ہے کیا کرنا ہے یہاں پر میدہ لے لیا ہے ٹو ففٹی گرام ٹو ففٹی گرام میدہ یہاں پر میں نے ہنڈرڈ روپیز کے منگوایا تھے آلمنڈ ٹھیک ہے اس میں سے تھوڑے سے آلمنڈ لے کے میں نے پیس لیے تھے ون ٹیبل اسپون ون ایڈ ہاف ٹیبل اسپون وہ ایٹ کر دیے اور ساتھ میں میں ایٹ کر رہی ہوں بیکنگ پاوڈر باقی آلمنڈ اور پستہ کر کے ہم اوپر سے ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے یہاں پر بیکنگ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کہ جو کھانے والا چمچ ہوتے نا چاولوں والا ایک تو بہت بڑا سارا چمچ ہوتا ہے نورمل اگر نہیں تو ٹی سپون جو ہوتے ہیں ٹو ٹی سپون لیول بھر کر آپ نے بیکنگ پاوڈر کا ایٹ کر دینا ہے اکثر کیا ہوتا ہے نا بیکنگ پاوڈر اکثر لوں گا کہ ایک فولتا نہیں ہے اگر فول بھی چاہتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے وہ اس کے بعد رائز ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ سارا جو نا بیکنگ پاوڈر بڑا مسئلہ کرتا ہے چھوٹی پیکنگ مگایا کریں ایکسپائری ضرور نوٹ کیا کریں ایک ٹائٹ جار میں دبا ہی باکس رکھ دیا کریں ایکسپائری کٹنگ کر کے ساتھ رکھ دیا کریں باکس میں آپ کو یاد رہے گا کہ یہ اس ٹائم ایکسپائر ہونے والا ہے اور زیادہ زیادہ بڑے بیکنگ مت لیا کریں چھوٹی چھوٹی اگر گھر میں بنا رہے ہیں چھوٹی پیکنگ بہت ہوتی ہے میدے کو دو بار چھاننا بہت ضروری ہے تو میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا میدہ اور جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا تھا اور آلمینڈ پاوڈر مطلب آلمینڈ کو آپ نے پیس لیا تھا مکسی میں وہ ڈیٹ ٹیبل اسپون ایڈ کر دیا اب تھوڑا تھوڑا میں ایڈ کر رہی ہوں بیٹر کے اندر اڈے والے بیٹر میں ڈرائے انگیریٹس کو ایڈ کرتی جاری ہوں اور مکس کرتے جاری ہوں اچھا جب آپ ایکسپیرینس کرتے جاتے ہو تو پھر آپ ہینڈل کر لیتے ہو چمت سے مکس کر لو سپیچولا سے مکس کر لو ہینڈ فکس سے مکس کر لو لیکن اگر آپ نیوں ہو بگنر ہو تو کوشش کرو کہ آپ ہلکے ہاتھوں سے سپیچولا سے ہلکے ہاتھوں سے فول کرتے جو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب میں نے ایڈ کر دیا تو جس تین سیکنڈ کے لیے چار سیکنڈ کے لیے بیٹر چلا دیا تھا دو باریوں میں میں نے اس کو ڈال دیا تھا نائن بائی نائن کا مول ہے آئل سے گریس کیا ہوا ہے بٹر پپر لگا دیا اب ہم نے سارا بیٹر اس کے اندر لگا دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دو سے تین بار ٹیپ کرتے ہیں تاکہ ائر بابل ریموو ہو جائے اور کہ ائر اچھے سے پھول سکے یہاں پر میرے پاس یہ جو اون ہے یہ بلکل پتیلے کی طرح کام کرتا ہے یہ بڑا صرف اس لیے لیا پیزا یا بہت زیادہ دو تین اکٹھے کیک بنانے ہوتے ہیں تو یہ ایزیلی بن جاتا ہے ورنہ یہ بلکل پتیلے کی طرح ہی کام کرتا ہے نیچے فلیم چل رہا ہوتا ہے بیک کرنا ہے تھرٹی فائف سے فورٹی منٹ ورنہ فورٹی فائف منٹ بھی لیتا ہے تو فورٹی فائف منٹ بعد ماشاءاللہ الحمدللہ کیک بلکل اچھے طریقے سے جو ہے بیک ہو چکا تھا کلر بھی اچھا ہے صرف ہم نے نیچے والا فلیم جیسے چولے میں چلاتے ہیں وون کیا تھا اوپر کی روڈ شوڈ کچھ بھی وون نہیں کی تھی تو یہاں پر اب ہم اس کی گلیز بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا مینگو جیم موسٹلی میں مینگو جیم ہی ایڈ کرتی ہوں ایپل جیم تھوڑی سی کھٹاس میں ہو جاتی ہے نا تو یہاں پر مینگو جیم یہاں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور یہاں پر فور ٹیبل سپون پانی لے لیا سوس پین کے اندر ڈالا اور اس کو تھوڑی سی فلیم پر نا ہلکی فلیم پر اس کو میلٹ کر لینا ہے ایک بوائل آج ہے اگر آپ کو پتلا لگے تو آپ اس کو زیادہ پکا لیں یا ون ٹیبل سپون جیم اور ایڈ کر دیں اچھا کیک تھنڈا ہو چکا تھا تو اس لئے نائف سے سائیڈز ریموف کی ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کو ہم لوگ ان مولڈ کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست بنا تھا اور بلکل اچھے سے بیک ہوا تھا سیم میں پتیلے میں ایسے بیک کرتی ہوں اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں بلکل سیم اسی طریقے سے بیک ہو چکا ہے اب میں نے کیا کیا ایک باول چھوٹی سی کٹوری کے اندر بادام اور پستا ٹھیک ہے پستا تھا 50 روپیز کا اور 100 کے بادام تھا جس میں سے تھوڑے سے میں نے نکال کے پاودر بنائے تھے باقی یہ اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی جو گلیز بنائی تھی مہنگو کی وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے باقی گلیز جہاں وہ ایک اور چھوٹی سی کٹوری میں نکال لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کیک تھنڈا ہوگی ہے لیکن گلیز ابھی ہلکی پھول کی گرم ہے اب ہم نے گرم گرم گلیز کو اچھے طریقے سے اوپر لگا دینا ہے برش سے چمت سے جس سے مرضی لگا لیں آپ کیک کے اوپر سائٹس پہ اچھے طریقے سے اس سے کیا ہوگا نا کیک پہ جو بہت مزیدار میتھا ہوتا ہے نا وہ جو ہے ہم اسی طریقے سے لگاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بادام اور پستہ جو ہے نا کرش کیے ہوئے جو آپ نے چوب کیے ہوئے تھے وہ آپ نے لگا دینے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست بیک ہو گیا ہے جب بھی آپ نے پتیلے میں بیک کرنا ہے تو اس کی آنچ کو ضرور دیکھنا ہے پری ہیٹ پتیلہ کرنا ہے پری ہیٹ اون کرنا ہے ہمیشہ میڈیم ڈو ہائی فلیم پر تاکہ پتیلہ اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد 45 پینٹ دے دی جیگا تاکہ کیک اچھا سا بیک ہو سکے اور بیکنگ پاورڈر کا دھیان رکھا کریں ایکسپائری ضرور نوٹ کیا کریں مہدے کو دو سے تین بار اچھے سے چھان لیا کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے فلیم کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے فلیم سا یہ ہوگی تو کیک اچھے سے بیک ہو پائے گا ای ہوپ یہ ساری ٹپس این ٹرکس آپ لوگ فالو کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح کا کیک آپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں یہ وائٹ وائٹ کیک نہ ہو ہلکا سا یلو ہو تو یہاں پر یلو کلر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ڈرپ بہت ہوتا ہے تو یہاں میں کٹن کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست بنا تھا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ